ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ناظرین سلاب کی تازہ ترین صورتحال ہے اس سے میں کروں گا آپ کو آگاہ کہ کیا صورتحال ہے دریائے شناب میں دریائے جہلم میں کیا تازہ ترین اپ ڈیٹ ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مرالہ میں صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آج کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس وقت فی الوقت کی جو ہے وہ یوں ہے کہ ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو پچاس کی اس ایک پانی کی آمد جبکہ ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار تین سو کے غریب پانی کا اخراج ہے خیٹ خالقی کی اگر ہم بات کریں تو ہے خیٹ خالقی پر ایک لاکھ ترانوے ہزار آٹھ سو چھتر پانی کی آمد ہے اور ایک لاکھ چھاسی ہزار آٹھ سو تیس کی اس ایک پانی کا اخراج ہے ہیڈ کادراباد پر ایک لاکھ چوہتر ہزار نو سو اسی پانی کی آمد جبکہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو اسی جو ہے وہ پانی کے اخراج ہے ہیڈ تریمو کی اگر ہم بات کریں تو تیتیس ہزار جو ہے وہ پچانوے اپنا پانی کی آمد ہے اور یہاں پر اگر ہم اخراج کی بات کریں تو ایک لاکھ انیس ہزار چھ سو پچانوے جو ہے وہ پانی کے اخراج ہے یہ تازہ ترین صورتحال ہے ابھی فیل وقت کی تازہ ترین صبح سویری کی تازہ ترین صورتحال ہے اور ہم آپ کو اسی طرح آگاہ رکھیں گے کہ کیا صورتحال جو ہے کیونکہ دیکھیں پانی پیچھے سے جب آ رہا ہوتا ہے تو مزید پانی میں اضافہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہیڈ مرالا پہ اس وقت پانی کی سطح میں تھوڑی سی کمی آئی ہے کیونکہ پانی کروس ہو رہا ہے اور یہ کروس ہو کر جو ہے وہ خان کی اور قادرہ بات سے ہوتا ہوا ہیڈ تریمو کے وقام سے جو ہے گزر گئے گا ہیڈ تریمو پر جو ہے وہ ایک لاکھ قریب پچاس ہزار کیوسک جو ہے وہ اس کا ریلہ جو ہے وہ گزرنے کا امکان ہے اور ایسے میں ظاہر اسی بات ہے جب ایسے صلابی صورتحال پیدا ہوتی تو دریائے چناب کے جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں جو قریبی دیہات ہوتے ہیں جو دریائے چناب کے قریب جو بستیں ہوتی ہیں وہ زیرہ آب آ جاتی ہیں ایسے میں گورنمنٹ کی جانب سے جہاں جہاں سے دریائے چناب گزر رہا ہے وہاں وہاں پہ جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی تو آپ اپنے فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقل ہو سکتے ہیں نقل مکانی کر سکتے ہیں محفوظ مقامات پر آپ منتقل ہو سکتے ہیں اور ایسے میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو سمیت دیگر جو محکمے مطلقہ تمام مطلقہ محکمے ہائی الیٹ ہیں آپ کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہماں مختیار ہے اگر آپ کو کسی قسم کی بھی جو ہے وہ پریشانی آتی تو ایسے میں آپ ریسکیو کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو فوری طور پر ان علاقوں سے محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کیا جائے گا اور ہائی الیٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام میک میں ہیں اور کیونکہ دیکھیں نو سے لے کے دس تاریخ تک جو ہے وہ انتہائی انچے درجے کے سلاب جو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا اب جو صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ ابھی کیونکہ حالیہ بارشوں کے باعث جو ہے تو گیا نہیں آئی تھی لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے کیونکہ بارشیں بھی اس میں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جارہی تھی کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو کیونکہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو پچاس کیوسک جو ہے وہ ہیڈ مرالا پر پانی کی آمد ہے اور یہ تعلیت جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہاں دریائے جہلم میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ دریائے جہلم میں کیا صورتحال ہے بھائی دریائے جہلم میں جو صورتحال ہے وہ انڈر کنٹرول ہے نارمل ہے دریائے جہلم ہے پانی معمول کے مطابق بہر ہے ابھی فی الوقت جو ہے وہ دریائے جہلم میں کسی قسم کی صلابی صورتحال نہیں ہے تو ناظر ویڈیو سے مطلق جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیے گا ہم نے آپ کو صبح صویرے اپ ڈیٹ رکھا اسی طرح ہم آپ کو دل پھر اپ ڈیٹ رکھیں گے جب تک صلابی صورتحال قائم ہے اور ہم آپ کو یہ واحد ہمارا چینل ہے جس کے اندر ہم آپ کو پل پل کی خبریں جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک جو ہیں وہ پہنچائیں گے اور تمام دریائوں کے صورتحال بتائیں گے تاکہ جہاں جہاں جو لوگ بسنے والے ہیں ان کو اپنے اپنے علاقوں کی اپنے ایریاز کی بارے میں جو ہے وہ فوری طور پر وہ باخبر ہو اور کسی قسم کیلت و پریشانی نہ ہو بہت شکریہ اللہ حافظ چینل کو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو لازمی سسکرائب کریں